بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ایک گریٹ سولر کی ٹیم اس وقت جو ہے وہ موجود ہے کراچی کے علاقے گارڈن میں اور گارڈن میں جامہ مسجد آلانہ ہے جہاں پہ ہم دس کلو وارٹ کا ip65 انورٹر اور پورا پروجیٹ انسٹال کرنے جا رہے ہیں اس پروجیٹ کے اندر ہم نے آٹھ ٹیوبلر بیٹریز فرونس کی یوز کی ہیں فرونس کا ip65 انورٹر یوز کی ہے اور اس میں ہم نے رائزن کے سولر پینلز یوز کی ہیں 545 وارٹ مونو پرک یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے سیم نیٹ ورک سے آئی ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ ٹو ٹیل یہ پروجیٹ جو ہے وہ فرونس پیسٹ ہے انشاءاللہ اس پروجیٹ کی آپ کو دکھائیں گے ریزلٹ بھی دکھائیں گے وائرنگ بھی دکھائیں گے کہ کتنا کام ہے مسجد کے کیسے سارے فلورز ہم اس پہ سٹارٹ کریں گے ٹوٹل اس مسجد پہ 20 کلو وارٹ کا سیٹ اپ آئے گا لیکن فرسٹ فیس کا جو کام ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ 10 کلو وارٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ یر تک اس کو ہم 20 کلو وارٹ تک لے جائیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے مسجد کے لوڑ کے ساپ سے بڑی مسجد ہے یہاں پہ گارڈن میں بہت خوبصورت مسجد ہے آپ کو مسجد کا ویو بھی دکھاتے ہیں اپنا کام بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اپنا موڈیفائی سٹرکچر دکھا دیں جو کہ ہم نے پورا گارڈر میں یہاں پہ سیٹ کروایا ہے اور اگر آپ اس کی کاؤسٹنگ کے حوالے سے پوچھیں کیونکہ کافی لوگوں کو شکوا ہوتا ہے کہ میں کاؤسٹنگ نہیں بتا رہا ہوتا دیکھیں کاؤسٹنگ جو ہے وہ ٹائم پیرٹ کے حساب سے چینج ہوتی ہے آج کی اگر ہم بات کریں یہ ہم نے جون 16 تاریخ آج 16 جون ہے اور 60 جون کے حساب سے جو آج کی ڈیٹ میں اس کی کاؤسٹنگ آئی ہے وہ تیرہ ہزار بے پر پینل کاؤسٹ آئی ہے تو تیرہ ہزار بے پر پینل ہیں ٹوٹل ٹوینٹی پینلز ہیں یہاں پہ تو آپ اس کی کاؤسٹنگ کلکلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ تیرہ ہزار بے کاؤسٹنگ اس فرح سے بھی ہے کہ اس میں ہم نے پلیٹ فارم بھی آئٹ کیا ہے آپ کو دکھا دیں گے اگر اوپر چل کے پینل وغیرہ واش آؤٹ کرنے ہو تو یہ پلیٹ فارم بھی دیا ہے اس کے ساتھ سٹیرز دیں ہیں تاکہ یہاں پہ کھڑے ہوکے آپ پینل واش کر سکیں اور کسی بھی قسم کا رسک نہ رہے تو یہ پرپر سٹکچرنگ ہے گارڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے یوز کیا ہے بہت بڑا گارڈر نہیں ہے لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں ہے اس کو میڈیم رینج اگر ہم کہیں تو یہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے ٹکنیس وغیرہ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہ اس پہ کاؤسٹ آئی ہے تیرہ زہر پر پینل اس کے پاؤں اگرہ بند ہوں گے انشاءاللہ وہ یہاں پہ کروا دیے جائیں گے فیلال اسٹکچر جگہ پہ کمپلیٹ ہے ہم اس کی وائرنگ کر رہے ہیں اور دلدس پینل کا سٹنگ اتار کے نیچے انورٹر میں ایڈ کریں گے تو یہ تیرہ زہر پر آج کی ڈیٹ میں اس کے علاوہ انورٹر کی پرائس انشاءاللہ انورٹر کی پرائس آپ کو بتا دیں گے ساڑھے چار لاکھ روپے کا انورٹر ہے فرونس کا ip65 10kW جو نیو ویرینٹ آیا ہوا ہے اسی طرح سے ٹیوبلر بیٹریز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ 73,000 پر بیٹری کے حساب سے ہے اور جو وائر ہم یوز کر رہے ہیں ہزار وولٹ سپورٹڈ وائر ہے اس میں 6 mm کام شیل کو پر یوز کر رہے ہیں اور اسی طرح سے بریکر ساری چیزیں ایڈ کر کے آپ کو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ پینلز کا ٹاپ ویو آپ دیکھ لیں دفعہ یہ سارے پینلز ہیں وہ یہاں پہ پلیسٹ ہیں بیچ میں پلیٹ فارم ہے اس کے بعد کے لیے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف جہاں وہ پینلز پلیس کر دئیے گئے ہیں سو فرینٹس دس ایز فرسٹ لوک فور میٹرکس 10KW اور یہ ان لوگوں کے لیے آئیڈیل سولوشن ہے جن کے گھر میں تین تین چار چار ائر کنڈیشنرز ہیں وہ اس کو ایزیلی رن اپ کر سکتے ہیں اپنے سسٹم پہ اور بہت پیاری مشین ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز آپ کو نیچے دکھا دیں یہ بیٹری سائٹ کے لیے دیا ہوا ہے سولر کے دو پی وی اس میں کارڈ اٹیچ ہیں پی وی ون اور پی وی ٹو پی وی ون کے اندر ڈبل اسٹنگ آپ الگ الگ یہاں پہ اٹیچ کریں گے پی وی ٹو کے اندر ڈبل اسٹنگ آپ اٹیچ کریں گے ایک چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے وہ یہ کہ جب آپ اس میں سٹنگ اٹیچ کریں تو پی وی ون میں جو آپ اٹیچ کریں گے ان کی ویلیو ایک ہی ہونی چاہیے اسی طرح سے پی وی ٹو میں جو دو سٹنگ اٹیچ ہوں گے ان دونوں کی بھی ویلیوز وہ ایک ہونی چاہیے یہ دو تین چیزوں کا آپ کو خیال لکھنا ہے باقی سیم کنیکشنز وہ ہی ہیں جو تمام آئی پی سکسٹی فائیو انورٹرز میں آتے ہیں ابھی ہم اس کو پلیس کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سٹیکر بھی چیک کرواتے ہیں ٹیکنیکل ڈسکرپشن بھی آپ کو ساری اس کی یہ بتاتے ہیں فرینڈز آپ کو اس کی ٹیکنیکل ڈسکرپشن چیک کر آ دیتے ہیں تاکہ جو نئے یوزر ہیں جو لینا چاہتے ہیں میٹرکس اور اس کے ریویوز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے دیکھیں اس کی ٹوٹل کی ہے وہ 48 بولڈ مطلب 4 بیٹریز آپ اس پہ لگائیں گے 12 مولڈ والی تو یہ آپریٹ ہوگا بڑا انویٹر ہے کم سے کم 8 بیٹریز آپ اٹیش کریں اس سے نیچے بیٹریز لگانے کا مت سوچئے گا وانہ آپ اس کے جو کونسیکنسز ہیں وہ پھر آپ اس کے لیے تیار رہیے گا اگر زیرو لوڈ شیٹنگ ہے آپ کے پاس تب بھی جو ہے 4 بیٹریز منیم اٹیش کیجئے گا لیکن ہےوڑی لگائیے گا اگر آپ کو 7-8 کلو وارٹ کا لوڈ اٹ اٹر ٹائم بیٹریز پہاتا ہے تو بیٹروں کی جان نکل جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ لیثیم بیٹریز اٹیش کرنا چاہتے ہیں لیثیم بیٹریز کے لیے دیکھیں دو بیٹریز منیم اٹیش کرنا ہے وہ بھی اپنے اچھے برینڈ کی کرنا ہے تاکہ اگر آپ کا اٹ ونس لوڈ آجائے اس پہ 6-7 کلو وارٹ کا تو بیٹری بلاسٹ نہ کریں بیٹری خراب نہ ہو یا اس کا بی ایم ایس کارڈ نہ اڑے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس کو آپ کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے ہم آ جاتے ہیں اس کی پی وی رینج کے اندر تو دیکھیں دس پینل کا ایک اسٹنگ آپ اس میں بنا سکتے ہیں مطلب یہ کہ اگر ہم ٹیکنکلی طور پر بات کریں تو آپ اس میں چالیس سولر پینل اٹ ونس اٹیش کر سکتے ہیں لیکن بہرحال اتنی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کے ڈیوال ڈیوال ڈیوز کر رہے ہیں تو بیس پینل اس کے لیے سفیشنٹ ہیں لیکن آپ اس میں اٹیش کر سکتے ہیں پرانے پینل اٹیش کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کے دونوں MPPT کارڈ یوز کریں گے کوشش تو یہ کہ ہم اس کا پورا میکزیم ٹارگٹ جو اچیف کر سکے تو اس کی جو MPPT رینج ہے that is maximum 12500 وارٹ جو ہے وہ ہم اس کا لے سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم اس کی ایمپیر کی بات کریں تو ہم اس میں میکزیمم جو ایمپیر کا لوڈ چلا سکتے that is around 10,000 وارٹ مطبع یہ کہ پورا 10,000 وارٹ کا لوڈ ہم اس پہ رن کر سکتے ہیں اس کے یہ کیوئے وغیرہ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یہ ڈیریکٹلی جو ہے وہ کلو وارٹ میں کاؤنٹ ہوگا اچھا اس میں اگر آپ کو ایک چیز ہے سولر سائٹ پہ بتا دوں تو میکزیمم پی وی آئی ایس سی جو ہے ایمپیر رینج ہے اس کی 34 ایمپیر مطبع یہ کہ اگر آپ اس میں ہائیسٹ ایمپیر کے بھی اگر پینل اٹیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ within the range of voltage you can attach 17 ایمپیر panels even 19 ایمپیر panels even 20 ایمپیر پینل so it is supporting so friends اس وقت ہمارا DC breaker آگیا ہے 200 ایمپیر کا ہم نے یہاں پہ اٹیش کیا ہے تاکہ آگے چلکے کوئی پوابلم سوگیر ہمیں فرسنا کرنی پڑے اسی طرح سے ہمارا inverter آگیا ہے اس کے ساتھ اس کا DB box آگیا ہے دیکھیں DB box میں ہم آپ کو ایک چیز کیلئے کر دوں ہم نے imported breaker یوز کیا ہے ہنگر کے original یہ تقریبا 3500 کی range میں ملتے ہیں اور یہ genuine ہے اس کا اگر پرچیز کریں گے تو اس کے ویٹ میں اور اس کے ویٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے تو بہرحال کیونکہ ہمارا load یہاں پہ 10 kW کا ہے اس لئے ہم نے risk نہ لیتے ہوئے کیونکہ جو ہم چائنا سے import کرتے ہیں وہ بھی چل سکتے ہیں لیکن ہم نے جرمنی والے اس میں لگائے ہیں تاکہ جو risk factor ہے ہم اس کو zero کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے in اور out پہ 33 ایمپیر کے breakers ڈال دی ہیں سولر سائٹ پہ بھی 33 ایمپیر کے breakers ہیں ہزار وولڈ والے اور voltage protection 63 ایمپیر ہم نے ڈامزن کا چائنا والے ایڈ کیا ہے اسی طرح سے اس پہ ہم نے imported ڈی بی وکس ایڈ کیا ہے جو کہ again made in china ہے اور اس میں 60-60 ڈک پٹی آ رہی ہے اگر ہم آپ کو کیبلز کی بات کریں تو ہم نے 1500 وولڈ کری کرنے والی 6 ایم ایم کا یہ وائر یوز کیا ہے جو کہ فائر پروف کوٹنگ کے ساتھ آتا ہے ختم ہو سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے جو لوڈ ان اور آؤ کے لیے وائر یوز کی ہے that is 10 mm flexible flexible ہم نے اس لیے یوز کی کہ آپ کو پتہ ہے ڈک پٹی وغیرہ میں یہ easily بینڈ وغیرہ ہو کے لگ جاتی ہے تھوڑا سا پروبلم وغیرہ اس میں کم آتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے پروپر لکسنگ وغیرہ کر کے سارے connections اس کے سیل کر دی ہیں so carry on کرتے ہیں سارے پروڈجٹ کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کا لوڈ منیج کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کرنے جائیں گے تو انورڈر کے اندر ہم نے جو connections دی ہیں that is again in اور out کی connections ہم نے دے دی ہیں لکس وغیرہ پنچ کر کے یہ سولر کی پی وی کی وائرز ہیں جو اس میں already attached ہیں یہاں پہ ہمارے بیٹری کی پوائنٹس آئیں گے تو ساری چیزیں execute کر کے آپ کو انشاءاللہ one by one ساری چیزیں دکھاتے چلے جائیں گے یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا بیٹری اینڈ پہ جو وائر آ رہا ہے that is 25 mm اور اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں گے ہمارا سارا سامان یہاں پہ بکھرا پڑا ہے تو کام کر رہے ہیں ساری چیزیں انشاءاللہ ایڈ آن کرتے جائیں گے یہ بیٹریز ہماری کیونکہ لاسٹ میں رکھ کے آپ کو انشاءاللہ فینشنگ والا لک دیں گے اس وقت ہم وائرنگ وغیرہ اس کو مینڈ ڈی بی باکس سے یہاں تک لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے وہ پروپر فینشنگ کا لک دے کے پورا سیٹ اپ جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم آپ کو آٹھ بیٹریز دکھا دیں that are فرونس 220H and that are the imported بیٹریز the only بیٹری in پاکستان which is available in 30 months وارانٹی means 2.5 year وارانٹی میں یہ بیٹریز آپ کو ملتی ہیں fresh stock ہے انشاءاللہ ideal results آپ کو ملیں گے اس کے بیٹری بریکر ہمارا 1200 ایمپیر کا آ چکا ہے اس کے علاوہ انورٹر پلیس ہو چکا ہے چیکھیں آپ اس انورٹر کی سن رہے ہیں بہرحال اس کو بارڈر لائن ٹیسٹنگ ہم ضرور کریں گے دکھائیں گے لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے اس ویڈیو کو ہم ایزا انسٹالیشن ویڈیو یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کی جو بارڈر لائن ٹیسٹنگ ہوگی وہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ ویڈ کریں ضرور دکھائیں گے ٹیگنگ ہم نے کر دیا ہے سمپل لکھا ہے پروٹیکشنز وغیرہ زیادہ ایڈ نہیں کی ہیں صرف وولٹیش پروٹیکشن ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور ایس پیڈی وغیرہ نہیں ہے ڈی سی بریکرز ہیں ای سی بریکر ہیں ای سی بریکر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایمپورٹی یوز کی ہیں جو کہ تھوڑا سی ایکسپینسیو ہیں اور ایس پیڈی وغیرہ بریکر ہے ایس پیڈی سی بریکر ہے اور یہ ایمپورٹی ای بی باکس دکھ بٹی کے ساتھ ایک فینیشنگ والا لکھ ہم نے آپ کو دی دیا ہے اس وقت کیا جنریشن ہو رہی ہے کیا لوڈ چل رہا ہے مسجد کا تھوڑا ساپ کو دکھاتے ہیں تو اس وقت ہم آپ کو بند کر کے دکھاتے ہیں فلیش تقریباً سات کلو وارٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے اور فائف پوائنٹ سیو تو یہ اس وقت کا ریزلٹ ہے اور یہ ایک ساتسپیکٹری ریزلٹ اوپر ٹائم بھی آ رہا ہے آپ اس میں ٹائم چیک کر سکتے ہیں دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے آج ٹیوزے ہے جب ہی ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو سیویں کلو وارٹ جنریشن ہے اس وقت ہمارے پاس اور فائف پوائنٹ سیویں نائن سری کلو وارٹ کا لوڈ رننگ ہے ابھی آپ کو لوڈ کا ایک بیو دے گے اس ویڈیو کو انکرتے ہیں اس وقت بیرونی ہال کے سارے پنکھیں آن کیے ہوئے ہم نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں لائٹس پر گیا رکھنٹ نہیں ہے اندر والا ہال آپ کو دکھاتے ہیں اسی مسجد کا اندر والے ہال کے بھی سارے پنکھیں ماں سوائے کادے پنکھے کے باقایا سارے پنکھیں آن ہیں ہم نے میکا بریکٹ اس وقت اس کو آف رکھا ہوا ہے اس ٹیس پرپلز کے لیے کہ اگر ہم اس میں کوئی اور لوڈ بھی ایڈ کرنا چاہیں کیونکہ مدرسی کا ایک پوشن ہے جہاں پہ جمعے والے دن نماز ہوتی ہے اس لوڈ کو بھی انکلیوڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ میکا بریکٹ اس کو آف کرتے ہیں کیونکہ میکا بریکٹ بہت زیادہ لوڈ لیتے ہیں اگر یہ دونوں ہال ہم آپ کو جو دکھایا ہے ویڈیو میں پہلے اور ابھی والا یہ دونوں میکا بریکٹ کے ساتھ اور لائٹس کے ساتھ اگر ہم آن کر دیں تو ہمارا لوڈ اپراکٹیرو بات بنادھا ہے تو ہمارا انوارٹر بارتور لائن بانگا یہاں کر جائے گا اس لیے تھوڑے سا لوڈ مینیجمنٹ کا کام جو ہے وہ쳤ande کھرself ыв Lindemate ڈالیو اکمید رہا باللہ ہم دن بانکھon جو ڈالیو ڈالیو والہ will ج Elk comunidad اللہ حافظ